یہ رجب کا مہینہ ہے نا کمال کی بات ہے مولا کی لازت بھی رجب میں اور آقا اوپر گئے بھی رجب میں اور اللہ کی اضنت کی قسم میں دنیل سے بات کرتا ہوں ارے اس سمہ دنا فاتح دلیل فقانہ کعبہ کو سہل عدلہ کے مقام پہ جہانت سورج جہان سدارے نو کلد شجر حجر جنر جہانت ہمائے سدائے جریا پتے درے مقام لا مقام کچھ نہ کھا اے خدا تھا دوسرا مصطفیٰ تھا ارے خدا اور مصطفیٰ کے دردیان ارے جس ٹاپک میں پاس ہوئی وہ ٹاپک علی تھا اے مردو علی جانیم دلیل دوں دلیل دوں دلیل دلیل دوں سنو دلیل دوں آقا کہتے ہیں آقا یہ باتیں ویسے پکلک میں کہنے والی نہیں ہوتی میری بات سنیں نا کہتے ہیں کہتے ہیں وہ اموی دور تھا اللہ کی عزت کا سماعات بھی اموی دور ہے آج آپ حق کر کے دیکھیں بات ابھی فتوے کی مشینیں آپ کے پیچھے حدیث سنو آقا کی آقا کہتے ہیں مراز کرام اللہ نے جس کی آواز میں جس کی زبان میں گفتگو کی اس کا نام علی ہے اور آقا فرماتے ہیں سنو آقا کہتے ہیں لوگو خدا کی قسم آقا کی حدیث سنا رہا ہوں آپ نے پریشان نہیں ہونا کوئی اطراز کرے تو میں کہیں ہی گیا بیس کو پھر آ رہا ہوں کتابیں ساتھ لے ہوں گا مجھے کال کر دینا ایسے کھول کھول کے دکھا دوں گا آقا کہہ رہے ہیں جب میں مراز پہ گیا تو جی منظر دیکھا جنت میں گیا تو جنتی ہر جنتی علی علی کر رہا ہے یہ حدیثیں سنا رہا ہوں یہ سرکار کے نمبر میں بیٹھا حدیثیں سنا رہا ہوں آقا کہہ رہے ہیں جیس نبی سے ملا ہر نبی علی علی کر رہا ہوں آقا کہتے ہیں لوگوں اللہ کی سفقی قصد آقا کہ مرکزی جیٹ پہ میں ایک انٹرنس پہ دیکھا آمیر کھا تھا فادمہ لکھی تھی حضرین لکھا آج محل بننے قبلہ آم دو کروڑ لگا کے تین کروڑ لگا کے آپنا محل بنائیں آپنا بنگلا بنائیں کوٹھی بنائیں دو تین کروڑ لگا کے بارنام مالک کا لکھیں گے کہ میرا لکھ دیں گے عثمان منزل رفیق منزل جی لکھتے ہو کے نہیں اللہ کی عزت کی قسم جنت کے دروازے پہ بھی جنت کے وارسوں کا نام لکھا تھا آرے جنت کے وارس کون ہے آقا کہتے ہیں مصطفیٰ کا نام لکھا تھا علی کا نام لکھا تھا فادمہ کا نام لکھا تھا حسین کا نام لکھا تھا اور آقا کہہ رہے ہیں آقا کہہ رہے ہیں نراج کی راہ اللہ نے کہا کہ پیارے جا کے دنیا میں اکلام تو کرنا جب دین مکمل ہوکے آخری حج کیا میرے آقا آخری حج کر کے جب اگر دیر خم پہ پہنچے سوالات سے آفائے کلام پاس ہیں آقا نے اسلام کے لیے ممبر سجا دیا گیا آخری خطبہ اللہ رب ورزت نے وحی بیچی وحی سنو درا اللہ نے کہا اللہ نے کہا سونے آقا وہ مراج کی رات جو میں نے کہا تھا وہ تو مراج کی رات ایک بات کہی تھی نا تجھے اب وہ وقت آ گیا تو آپ پڑھ کے سنا دیں کوئی شرعہ نہیں ترجمہ اگر نانا پڑھ کے سنایا تو آپ نے رسالت کا آقی ادا نہیں سنایا اچھا توجہو آپ پڑھے دکھے بیٹھے تو کسی بات سنیں رسالت کا آقا دانی کیا جنگیں بھی لڑ چکے ہیں باپ برکا کا بطن بھی چھوڑ چکے دیس بھی چھوڑ چکے جنڈان بھی شہید کروا چکے رکسار بھی زخمی کروا چکے پیٹو پہ پتھر بھی بان چکے پاؤں بھی لہو روحان کروا چکے ہجرت بھی کر چکے اللہ کی توحید کا پرچن بھی نصب کر چکے اللہ کہہ رہے ہیں اے کامل نہ کی تعدے کچھ بھی نہیں کی ارہے روک روک اور گریبا سنیں یہ آخری بڑی ادرا پوجہو میں تھا وہ کون سا کام ہے جو تریسل برسوں پہ بھی ہاوی ہے اور آگے جو جملہ کہہ اللہ نے وہ جملہ سنیں آگے اللہ نے کہا کہہ دے کہہ دے اور آگے جملہ کہہ وہ سنو ان لوگوں سے نا اچھا آپ سمیدار بیٹھے ہیں توجہ کے ساتھ سنو میری بات یہ بات تو اللہ کا تو کرتا نا جب آقا علیہ السلام حجرت کر رہے تھے تلواروں کے سائے میں جانے تو اللہ کہتا ہے نہاں ڈر میں تیری حفاظت کرنے والا وہاں نہیں کہا وہاں ضرورت تھی کہنا تو تب برتا تھا پیارے قبراتہ کیوں ہے غار سور میں جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے میں تیرا حفاظت میں تیرا گارڈ ہوں وہاں نہیں کہا اس کا مطلب ہے یہاں جو بات کرنی ہے وہ زیادہ خطرنا آگیا یہ بات جو ہے یہ بات تو اتنی خطرناک ہے اللہ بھی جانتا ہے یہ بات کہیں تو انتشار پڑے گا مرود اٹھے گے اللہ کہتا ہے پیارے قید میں جو ہوں ہم عفاظت کرنے والا اچھا تو پھر آقا نے کیا کہا امام جلال الدین سیوتی کو پڑھو فخر الدین راضی کو پڑھو کوئی اہلے تشہیہ تشہیہوں کی طلب کا حوالہ نہیں آپ کو سنیت بتا رہا ہوں اللہ انسان سے بات کرو خدا قسم سنیت اور شیعیت یہ کربلا کے میدان میں تھی اور دمشق کے تخت پہ خارجیت تھی ارے دلوں سے ہاتھ بغدناب نکال دو خدا کہنے یہ نفر دے یہ کافر کافر کے سطوے ختم کر دو ارے قریب آجو یہ حبیب منہ مظاہر کیا ہے یہ سنیت ہی تو ہے یہ سنیت ہی تو ہے ارے سنیت اور شیعیت جماعتی دمشق کے تخت پہ خارجیت اچھا مجھے پتا ہے آپ سن رہے ہیں میں کیا کہہ رہوں بھلا کیا آواز سنا رہا تھا وہ قبلہ جانتے ہیں دیکھیں نا وہ جاکے سنے ہیں انہوں نے کلام بھی پڑا میرے سینے میں تھنڈ پڑ گئے اور میں ڈنڈی نہیں مارتا میں سرکار کے میمبر پہ بیٹھا کہہ رہا وہ خدا کی دل پسند وہ محمود الاصل صدیقی صاحب سے ان سے کروڑ گنا زیادہ مجھے ان کا لطفہ دل سے پڑا یار اور آنکھیں بند کر کے پڑا اس کے لیے نہیں پڑا ان کے لیے پڑا یہ فرق ہوتا ہے اس کے لیے پڑھنے سے اور ان کے لیے پڑھنے سے یہ فرق ہوتا ہے اچھا جلالو دین سیوکیوں فقردی رادیوں انہوں نے کہا اور آقا علیہ السلام نے کہا چلو ٹھیک میں بندھ لیا اللہ حرم بلعظم کے حکم کے بطاب آقا نے کہا بھئی کس بات کی گواہی دیتے ہو سوالات سے آباس پوچھا صحابہ اکرام نے کہا اللہ کی بادنیت کی گواہی دیتے ہیں اشہدو اللہ اللہ کے سوا کوئی لانے آقا علیہ السلام جمعہ سنوہ آگے پھر کہا محمد الرسول اللہ محمد اللہ کے رسول ہے اگر معاملہ یہی تک ہو کہا اگر بات اگر بات فقط کلمہ تک اتنے ہی کلمہ ہوتا کہتے ہیں ولی اللہ کہاں سے آگیا اگر اتنے ہی ہوتی بات تو آقا کہتے ہیں بھئی چھیک ہے تم نے شادت دے دی آقا نے کہا آگے بھی چلو آقا سہابہ اکرام نے کہا آقا آگے ہمیں نہیں پتا کوئی بھی اعلان ہوا جو نہیں پہلے ابھی دوران کرنا تھا آقا نے پھر کہا چلو ایک اور بات بتاؤ مجھے جانوں سے بڑھ کے محبت کرتے ہو کہ نہیں کہا کہا کیوں نہیں آپ کی خاطر وطن چھوڑا ہے دیل چھوڑا ہے خند کے ایک ہوتی ہیں پیٹ پھر پھر ماندے ہیں لڑائیاں بھی ہیں حضور آپ جان سے بڑھ کر ہیں کہا دو گواہی تو منہ دے دی اللہ کی وحدانیت کی اللہ کی دوحیت کی گواہی دے دی میری مثالت کی نبوت کی بھی گواہی دے دی مجھے اپنی جانوں سے بڑھ کے بھی کہہ دیا سعادہ بے یاد علی ابن ابھی جانے میں ارے مرحیت کرے مولا کا اناب کا ہاتھ پکڑا اور کہا من کن دو مولا ہوں سعادہ علی اٹھ مولا کہا ہے مجھے جانوں سے پڑھ کے محبت کرنے کے اداوے کرنے والوں اللہ کی وحد کی دوحیت کی گواہی دینے والوں میری نسالت کی گواہی دینے والوں سنو جس جس کا میں بولا اس اس کا یہ علی بولا یا رکھ جاؤ ہم علی کو مولا نہیں مانتے ہم تو اللہ کو مولا مانتے تو میرے آقا نے تمہیں کہا کہا کہ تم مانو ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ دھیر ہو دھیر ہو دھر ہو رکھ جاؤ میرے آقا نے کہا من کن دو کہا علی ہر اہلے گہرے گانے ہر نتوکہ رے گانے ہر لنی مجھے گانے ہر زیاد بکر گانے علی اسود کا مانا دستیس کا بیمار اچھا اس پر بڑی خاص بات کرنا چاہتا ایک بندہ اس کا نام نہیں مل لیتا وہ کہتا علی اسی لئے تو اللہ نے کہا تب اللہ یاسے مکمل الناس جب آقا نے اعلان کر دیا نا جب یہ اعلان کر دیا تب آیت نازل ہوئی کونسی لاؤ میرے سامنے کتنے ہمانے دوں آقا نے جب اعلان کیا پھر اللہ نے وہی بیج کے کہا اب دین مکمل ہو گیا ارے علی کی علی کی اطاف کے بغیر مجھے دین تو مکمل کر کے دکھاؤ